سامین انڈیا کے ایک سابق جرنل جرنل جیڈی بکشی ان کے تو پاگلپن کے دورے ابھی تک ختم نہیں ہوئے آج کل ان کے میڈیا پہ ایک اور جرنل تشریف لائے ہیں یہ بھی پاکستان اور چائنہ کے پیچھے ہر وقت پڑے رہتے ہیں اور ان کے بھی پاگلپن کے دورے ختم ہی نہیں ہو رہے ان صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان سیز فائر کا سارا لے کر اندر ہی اندر کھجڑی پکا رہا ہے اور پاکستان موقع ملتے ہی انڈیا نارمی کو اپنا ہاتھ دکھا دے گا ہر ابھی تک پاکستان کی طرف سے تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس سے پتہ چل سکے کہ پاکستان انڈیا میں کروائیاں کرتا ہے ہاں البتہ انڈیا کی طرف سے کئی بار ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس کی مثال بارتی پائلٹ ابنندن اور کلبوشن جادب جو ابھی بھی پاکستان میں گل سڑ رہا ہے جن سامپوں کو آپ پالو گے وہ آپ کو بھی تو ڈسیں گے بارت پر یہ مثال بہت اچھی بیٹھتی ہے اس جرنل کا کہنا ہے کہ بارت جیسے ہی پاکستان کے خلاف کوئی کروائی کرتا ہے تو چائنہ، لداخ، ہماچل، اتراخنڈ اور بوٹان کے قریب جو بارت کا چکن نیک پڑتا ہے اس کے اوپر چائنہ اپنی آرمی لاکر کھڑی کر دیتا ہے اور جیسے ہی ہم چائنہ کی طرف اپنی آرمی کو موف کرتے ہیں تو پاکستان، پنجاب، کشمیر اور نیچے سن کی طرف اپنی آرمی لاکر کھڑی کر دیتا ہے اور بارت کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ ٹو فرنٹ وار کس طرح سے لڑے اور انڈیا کے اندر بھی پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے کہ انڈیا کے اندر کشمیر، خالستان، تریپورا، ناغالینڈ اور اس طرح کے جتنے بھی انڈین سٹیٹ ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پر پاکستان کا کردار ضرور جلگتا ہے آنے والے وقتوں میں یہ جتنی بھی سٹیٹ ہیں یہ بارت کے لیے کافی مشکل پیدا کر سکتی ہیں اور ان جرنل صاحب کا کہنا ہے کہ بارت ٹو فرنٹ وار نہیں لڑ سکتا نہ ہی بارت کے پاس اتنے ہتھیار ہیں نہ ہی بارت کے پاس اتنی فوج ہے اور نہ ہی اتنی انٹیلیجنٹس اور نہ ہی اتنے جدید ویپن ہیں اور بارت خود بھی اپنی فوج کو کم کر رہا ہے اور بارت میں خود اگنی ویر سے